اسلام علیکم میں ایسا کیوں ہوں میں اچھا ہوں یا برا میں کامیاب ہوں یا ناکام میں پڑھا لکھا ہوں یا انپر میں جھوٹا ہوں یا سچا میں اس چیز کے بارے میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ میں ایسا کیوں ہوں اس چیز کا راز مجھے کچھ عرصہ پہلے پتا چلا کہ thoughts become things کہ جیسا ہم سوچتے ہیں ہم بالکل ویسا ہی ہو جاتے ہیں ہم اچھے یا برے کام اس چیز کا اندازہ صرف ہماری سوچ سے لگایا جا سکتا ہے میں اچھا ہوں یا برا یہ تو میرے ایوڈیو کے لوگ ہی مجھے پہشان سکتے ہیں میں اپنے نزید تو بہترین ہوں اچھا ہوں ہمیشہ لیکن لوگوں کی نظر میں کیا ہوں جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں ہم لوگ جیسا سوچتے ہیں بلکل ویسا ہی بن جاتے ہیں جیسا پکوانے پارک میں ذکر ہے کہ امدو کا دارمدہ نیتوں پر ہے اگر ہم اس چیز پر غور کریں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمیں کامیاب ہونے کے لیے اپنی سوچ کو تبدیل کرنا پڑے گا ہم ماضی میں سوچنے کی وجہ سے آج ایسا بن گئے تو اگر ہم اپنا فیوچر بہترین کرنا چاہتے ہیں تو ہم فیوچر کے بارے میں اچھا سوچنا شروع کر دیں پوزیٹیو سوچنا شروع کر دیں تو ہم لوگ بہترین انسان بن جائیں گے ہمارے اردگرد کے لوگ ہم لوگ ہر وقت نیگٹیو سوچتے رہتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں نیگٹیو کمان پیدا کرتے رہتے ہیں کوئی بھی ڈسکشن میں آپ چلے جائیں کسی سے کوئی بات کر رہے ہوں تو ہم لوگ لوگوں کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں اور ان کی نیگٹیوٹی کو ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں پوزیٹیوٹی کا انصر بہت ہی کم ہے ہم لوگوں تو اس وجہ سے ہم لوگ احسیت قوم بھی ایک ناکام قوم ہیں ہم دنیا میں چھوٹے بھی ہیں ہم دنیا کے اندر کسی جگہ پر بھی چلے جائیں تو ہماری عزت رہیسی نہیں ہوتی جیسی کہ ہونی چاہیے مسلمان ہونے کے ناتے ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ کی کتاب جس نے بے شمار ایسی چیزیں جو کہ ہمیں پوزیٹیوٹی سکھاتی ہیں اور ہمیں دنیا میں ایک بہترین انسان بننے کا درسے تھی لیکن ہم نے کبھی ان پر غور نہیں کیا عمل نہیں کیا ہم ہمیشہ نیکٹیوٹیisia سوچتے رہے اور آج ہمیں اس حقہ پہ پہ پہنچ گیا تو آج سے پوزیٹیوٹی سوچنا شروع کرتے ہیں اور دنیا میں ثابت کرتے ہیں کہ ہم مسلمان قوم ہیں اور ہم بھی دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نیکس ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ